خبر سب سے پہلے عدالت حکم پر پیش ہو گیا شہباز شریف کا عدالت کے روبرو بیان نیب کو ختم کر دیں وگرنا یہ پاکستان کو ختم کر دے گا شاہد خاکان آواسی نیب کے خلاف پھٹ پڑے کہا نیب کو کوئی ایک جماعت ختم نہیں کر سکتی تھی ہر ادارہ آج زوال پزیر عوام مشکل میں ہیں حکومت دو سال میں کسی ادارے کا سربراہ نہیں لگا سکی کوئی شخص حکومت کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں عالمی سطح پر بھارت کو ایک اور بڑی سفارتی پسپائی کا سامنا پاکستان کی درخواست پر قوام مدہدہ کی سلامتی کاؤنسل کا بند کمرہ اجلاس مقبوضہ جمہو کشمیر کی صورتحال پر غور شاہو محمود قریشی کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر پر سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک سال میں تیسرا اجلاس بھارتی دعووں کی نفی کرتا ہے چین نے مقبوضہ وادی کی حیثت میں تبدیلی کا بھارتی اقدام غیر قانونی قرار دے دیا چینی وزارتی خارجہ کے مطابق کشمیر پر باکستان کے اصولی موقف کا حامی ہے مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تنازہ ہے یہ حقیقت سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں اور پاک بھارت بہمی معاہدوں سے ثابت شدہ ہے کشمیر ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے جس کا اختتام آزادی ہے مودی کو ہندوطوا کی بنیاد پر پذیرائی ملی کشمیر کے معاملے پر دنیا کے ٹاپ لیڈر سے بات کی آزاد جمہو کشمیر قانون سال اسمبلی سے وزیراعظم عمران خان کا خطاب کہا لیڈر کبھی نفریں بھیلا کر ووٹ حاصل نہیں کرتا مایوس کبھی نہیں ہونا چاہی بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی صدر مملکت عارف علوی کائنٹی جلاس سے خطاب کہا بنیادی حقوق بامال کر کے کشمیروں پر ظلم کیا گیا دنیا آنکھیں کھول کر انسانیت سوز مظالم دیکھے پیلٹ گنز کے استعمال سے ہزاروں کشمیروں کی بینائی متاثر ہوئی کشمیر کی آزادی کے لیے پر امن جدو جہود کرتے رہیں گے پاکستان کبھی بھی کشمیروں کو اکیلہ نہیں چھوڑے گا پاکستان میں کرونا سے مزید 21 مریضوں کا انتقال تعداد 6,035 ہو گئی مزید 727 افراد میں وائرس کی تشخیص 2,88,862 مریض سندھ میں 2,245 پنجاب میں 2,162 خیبر وقتونخواہ میں 1,215 بلوچستان میں 136 گلکت بلتستان میں 55 آزاد کشمیر میں 55 اور اسلام آباد میں 166 مریض انتقال کر چکے دنیا بر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 1,91,7,12,000 حلاقتیں امریکہ میں 1,61,601 مرازیل میں 97,500 میکسیکو میں 50,000 روس میں 14,490 بھارت میں 40,740 ترکی میں 5,784 ایران میں 17,802 افغانستان میں 1,294 اور سعودی عرب میں 3,020 وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار آٹا اور چینی قیمتوں میں اضافے پر سخت برہم زخیرہ اندوز اور ناجائز مرافع خوروں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم کہتے ہیں دستیابی میں کسی قسم کا تاقتل برداشت نہیں کروں گا سینئر وزیر عبدالعیم خان کو سٹاک سپلائی اور نرخوں کا جائزہ لینے کی ہدایات شہر قائد کے مکین ہو جائیں تیار مونسون کا چوتھا سپیل بس آنے کو تیار آج شام بھوندہ باندی کل سے مسلہ دھار بارشیں ہوں گی گردالود ہوایں بھی چلیں گی بارش کا سسٹم دو روز کراچی کو لپیٹ میں لے رکھے گا سونا ہوا بے قابو قیمت بھڑ گئی فی طولہ قیمت چار ہزار آٹھ سو روپے اضافہ پاکستان میں قیمت ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سات سو روپے فی طولہ ہو گئی عالمی منڈی میں سونے کی قیمت چھاسٹ ڈالر بھڑ کر دو ہزار اپتالیس ڈالر فی اونس ہو گئی پہلے ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان کے دو بکٹوں پر ایک سو انتالیس رنس کپتان ازر علی سفر پر پویلین لوٹ گئے بابر آزم اور شان مسود کی گریز پر موجود بارش کی وجہ سے میچ کافی دیر روکنا پڑا بابر آزم مسلسل پانچ انگز میں پچاس یا زائد سکور کرنے والے ساتھ میں پاکستانی من گئے